بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اور درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پاک کے لئے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں مضمل حسین ایم فیل بھوٹنی بھاؤدین ذکرین انیویسٹی ملتان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بانی فرما کا چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے وال تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفریشن مل سکے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے آئے ہوں جس کے اندر گندم کاش کی گئی ہے ورائٹی کا نام ہے فیصلہ باد دوہزار آٹھ کاش کی تاریخ ہے تیس اکتوبر دوہزار بائیس اور آج چوبیس مارچ دوہزار تیس ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی حالت کے اندر کھڑی ہوئی ہے فصل اور یہ اس کے ہار ویسٹنگ ویسے پچھلے تین چار سال سے ہم چھبیس مارچ کو کرتے ہیں لیکن اس دفعہ چونکہ پچھلے ایک ہفتے دس دن سے بارشوں کا سلسلہ چار رہا ہے تو کل بھی بہت تیز بارش ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کے اندر ابھی نمی ہے تو اس نمی کی وجہ سے ہار ویسٹنگ شاید اس دفعہ کوئی چار پانچ دن لیٹ سٹارٹ ہو تیس مارچ تک ایکسپیکٹڈ اور اس کا دانہ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا اور دانہ سخت بھی ہو چکا لیکن زمین کے اندر نمی ہونے کے وجہ سے ہار ویسٹر اس کے اندر چلانی مشکل ہے تو اب میں اس کی خادوں کا اور پانی کا بتاتا جاؤں تو اس کو بجائی کے وقت ایک بری ڈیو اس کو بجائی کے وقت ایک بری ڈی ای پی دی گئی ہے اور زمین خوش اس کو چھٹا دے کے اوپر پانی لگایا گیا ہے زمین کپاس کی کٹائی کے بعد زمین کے اندر روٹا ویٹر چلا گیا چھڑیوں کو کتر کے اس کو کاش کیا گیا ہے ٹوٹل چار پانی لگائے گیا ہے پہلے پانی پہ اس کو ایک بری یوریا اور دوسرے پانی پہ ایک بری کینگوارا اور ساتھ دو کلو سلفر دی گئی ہے اور اس کو سارے نہر کے پانی لگئے ہیں تو نہر کے پانی کے اندر بھی پوٹاش کافی زیادہ مقدار کی ہوتی ہے اور اس کے پاس کے چھڑیوں کو کترہ گیا تو اس کے اندر بھی پوٹاش کافی زیادہ مقدار کی اندر ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی پیداوار دے گی امید ہے کہ یہ ساٹھ کو اکراس کر دے باقی اللہ تعالی بہتر زاننے والی ذات ہے غیب قائلوں اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے اب اس کے سٹے جو ہے وہ بھی مرنے شروع ہو چکے ہیں جب اس کے سٹے مر جاتے ہیں تو اس وقت اس کی ہارویسٹنگ ویسے کی جا سکتی جاتی ہے لیکن چونکہ زمین کے اندر نمی ہے پارش ہوئی ہے کل بہت زیادہ تو اس وجہ سے یہ دو چار دن تک انشاءاللہ اس کی ہارویسٹنگ کی جائے گی چونکہ ویڈیوز بنانے کے اوپر بہت زیادہ محنت لگتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک کر دبا دیں اور کسی بھی مسئلے کے لئے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا تینکس فار ووچنگ اللہ حافظ